کانگریس کا اگلی ادھیکس کون ہوگا یہ سوال ایک سال بعد پھر سے پارٹی کے سامنے ہیں کیونکہ انچرم ادھیکس سونیا گاندھی کانگریس ورکنگ کمٹی صبح گیارہ بجے ہونے والی بیٹھک میں نیا پارٹی پرمک چننے کے لیے کہہ سکتی ہے یہ بیٹھک ویڈیو کانچنسنگ کے ذریعے ہوگی ریپورٹرز کے مطابق سونیا گاندھی نے پارٹی کے نیتاؤں سے نیا ادھیکس کھوجنے کو کہا وہ اس پرد پر الگ الگ سمیہ میں اب تک بیس سال تک رہ چکی ہیں حالانکہ کانگریس نے سونیا کے استفعے کی خبروں کا کھنڈن کیا اور ادھر راہل گاندھی پہلے ہی پارٹی ادھیکس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر چکے ہیں وہ ہزار انیس کے لوگ صبح چنام میں پارٹی کی ہار کے بعد انہوں نے اس پرد سے استفعہ دے دیا تھا اب سونیا گاندھی نے اگست میں ایک سال کے لیے انکرم ادھیکس پرد کی ذمہ داری سمحل لی اس سال دس اگست کو ان کا کاریکال پورا ہو گیا ہے پچھلی CWUC کی بیچک میں ان سے پارٹی کی باغ دور سمحلنے کو کہا گیا تھا تب سونیا نے کہا تھا کہ انہیں پارٹی کا نیترت بکرنے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے لیے زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ 36 گھر رائیپور سے سپریہ پانڈے فون لائیو جوڑ گئے ہیں سپریہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پانچ پور وسیم سمیت 23 نیتاؤں کی ایسی مانگ ہے کہ کانگریس میں وہ حالات بن چکے ہیں کہ کانگریس میں بدلات کی ضرورت ہے ان کو لے کر کیا جانکاری اور مل پا رہی ہے کہ کون کون اس میں رائے دے سکتا ہے خبریوں میں بھی ہیں کہ 36 گھر سے مکھے منٹری بھوپیش بغیل کی بھی رائے ایک بند لفافے میں دلی تک پہنچے گی بلکل یہ 36 گھر کے مکھے منٹری کی جو رائے ہیں وہ بھی بند لفافے میں دلی تک پہنچنے کی جو سوچنا ہے وہ سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ اسی ویسی کی بیٹھک میں مکھے منٹری بھوپیش بغیل کری منٹری تامردد ساہو بھی جو ہیں وہ شامل ہوں گے 36 گھر میں جتنے بھی کانگریس کے کارے کرتا پتا بھی کاریوں یا کوئی بھی بڑے نیتا کی بات کریں تو سبھی یہی چاہتے ہیں کہ پارٹی کا جو ادھیاکش ہو وہ راحل گانڈی ہو یا سر گانڈی پاریوار سے ہی کوئی ہو کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کانگریس نے ان کا کہنا ہے مہن مرکام نے اچھٹھی بھی لکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہے باجپا جو ہے وہ سمیدھان کو پورا برباد کر دے گی باجپا اور رسس کے لوگ مل کر کے دیش کو برباد کر دیں گے جو کانگریس کی جو گھومی کا ہے وہ دیش ماہتر پول لہے ایک ہے تو اسیسے کو تمام جو باتیں ہیں وہ مہن مرکام نے اپنے پتر میں کہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے مکھے منٹری بھوپیش بھاگیل بھی رہول گانڈی جو ہے وہ پارٹی iz campsion بنے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ رہول گانڈی جو ہے وہ مکھے منٹری بھوپیش بھل کے بہت قریبی مالک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مکھے منٹری بھوپیش بھھگیل کو پردیش کا مکھیاě بنانے میں راہول گانڈی کا ایک بڑا ہاتھ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے کیونکہ جو مکھی منتری بھوپیش وگل ہے وہ شروع سے ہی نیڈرتا کے ساتھ اپنی بات رکھتے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے راہول گانڈی کے ساتھ نے انہوں نے اپنی ایک عرب چھوی بنائی ہے جس کے وجہ سے وہ راہول گانڈی کے بے حد کاری بھی بھی مانے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے مکھی منتری بھوپیش وگل بھی یہی کہتے ہیں جو پارٹی کے جو ادھیاکش ہو وہ راہول گانڈی ہو اس کے علاوہ بھی چھتیز گہری میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی کاؤنگریسی کارکرٹا کی بات ہو چاہے اینے شاکر سنگتنوں کی بات ہو چاہے یہ وہ کاؤنگریسی کی بات ہو ایک بڑی مانگ ہے بڑی مانگ جو ہے وہ راہول گانڈی وہ ہی ادھیاکش بنانے کی جو ہے وہ ہو رہی ہے ساتھ ہی پارٹی کے تباہ لوگ بھی یہاں پر جو 36 گرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ گانڈی پاریوار سے ہی عدیقش بنایا جائے کیونکہ گانڈی پاریوار کا جو بلیدان ہے وہ دیش کے لیے کبھی زیادہ تھا جس طریقے سے اندرا گانڈی راجیو گانڈی نے جو بلیدان دیا ہے وہ سراحنی ہے اس طریقے کی جو کہنا ہے وہ کانگریس پر کارکرتاؤں اور پارٹی کے نتاؤں کا کہنا ہے تو ان کے سب ہی مبانگے ہیں کہ پارٹی کے عدیقش گانڈی پاریوار سے ہی ہونا چاہیے اور اگر اس کے خلاف اگر کچھ ایکشن مدلاب یدی پارٹی سے اگر کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف 36 گرتے میں ویروہ دفعی کرنے کی تیاری ہے وہ بھی کی جائے گی کیونکہ اسی طریقے سے اگر یہ شروع سے ہی مانگ کرتے آ رہے ہیں کہ 36 گرتے میں گانڈی پاریوار سے ہی جو عدیقش ہے وہ کیا جائے اور ساتھ ہی ان کی سب سے پہلی مانگ ہے راہل گانڈی یہ لوگ سبہ چناؤ جب 2011 نے ہوا تھا تو راہل گانڈی نے اپنے پد سے اسطیفہ دے دیا تھا اس کے بعد سونیا گان گانڈی وہ کمان ملی تھی اور وہ بھی انترین کمان کی جو انترین عدیقش بنایا گیا تھا ان کا بھی جو کارے کال ہے وہ پورا ہو چکا تو پارٹی کے ادھاکش میں دیکھنا ہوگا کس بار کون اگر وہ چونکا رہا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ساتھ گر میں بات جو ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہے جی چلی ہے سو پھر آپ کے پاس لوٹوں گی آتول بھی ہمارے ساتھ مدیپردیش بھوپال سے جوڑے ہوئے ہیں لائیو آتول آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گے کہ کانگریس کے انترین عدھاکش کے طور پر سونیا گانڈی کا کاریکال ختم ہو رہا ہے لہٰذا پانچ پور مسیحن سمیت تئیس نیتاؤں کی مانگ ہے کہ کانگریس میں بدلاغ کی ضرورت ہے اوپر سے نیچے تک بہت سارے بدلاغ کیے جانے چاہیے لہٰذا آج کاری سمیتی کی بیٹھک بھی ہے اور اس کاری سمیتی کی بیٹھک میں رائے بھی مانگی گئی ہے جہاں تک جان کر رہی ہے کہ مدیپردیش سے پورو سی ایم رہی کمالنات کی بھی رائے اس میں مانگی گئی ہے تو کیا اس کو لے کر کے اٹھکلے ہیں آتول دیکھیں بوشرا ہمیں یہ پورا جیس طریقے سے آج کانگریس کی جو ہے بیٹھک ہے لیکن ہمیں پورا ایک سال پیسے جانا پڑے گا اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے حالانکہ جس طرح 2019 میں لوگ سوار چناؤں ہوئے اور لوگ سوار چناؤں کے بعد جب مد پورے دیش کے اندر کانگریس کی ایک بڑی بھار سامنے آئی اس کے بعد کانگریس کے تاتکالنگ جو عدد سے راہو گانڈی ان نے استفادیا اس کے بعد انترین عددیش کے طور پر سونیا گانڈی سامنے آئی حالانکہ ایک سال پورا ہو چکا ہے سونیا گانڈی کو لیکن ایک سال کے اندر جس طریقے سے پورے دیش کے اندر کانگریس کے الگ الگ راجعوں میں اٹھا پٹک دیکھی یعنی اگر ہم مد پورے دیش کی بات کرتے ہیں مد پورے دیش کے اندر سرکار کے لیے تو کہیں نہ کہیں کینڈی نتت میں کی طرف سے جو سائطہ ملنی چاہیے تھی کانگریس کو مد پورے دیش کے اندر وہ سائطہ نہیں ملی راہستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو راہستان میں بھی ایک لمبے عرصے کے بعد کینڈی نتت میں اس کے اندر جو ہے انوالمنٹ کیا جو راج ہے جہاں پہ کئی کئی جو الیکشنز ہوئے جہاں پہ کانگریس ہاری ہے تو کل ملاکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کا ایک سال کا جو پریڈ گیا ہے وہ کئی نہیں کئی کافی نراثہ جنگ گیا ہے حالانکہ اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے 23 ایسے لیڈر ہیں جو اب یہ مان کرنے لگے ہیں کہ کانگریس کے اندر ایک بھاری بدلاؤ کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے کانگریس اس میں پورے دیش میں ہشیے پہ ہے اور ایسے ہمیں کانگریس کے لوگ یہ جان چکے ہیں یہ سمجھ چکے ہیں کہ نرین موڈی اگر آپ کو مات دینا ہے تو کانگریس انگٹھن کو اوپر سے نیچے تک سرزری کرنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کو ابھی جو آنکر میں اددیکس ہے پونکالین اددیکس کی ضرورت ہے ایسے میں الیکشن کرائے جائے کئی الگ الگ رائے نکل کے آئے ہلگی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی نتاؤں کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کرائے جائے جو بھی الیکٹیٹ ہوتے ہیں یعنی گیر گاندی پریبار کے بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک آبان دی جائے تاکہ کانگریس کے اندر ایک بار پھر سے جان پھوکی جائے حالانکہ اگر ہم مدد پردیش کی سیاست کی بات کریں مدد پردیش کی سیاست میں اس سمیں دو ایسے چہرے ہیں جو کانگریس کو اس سمیں پردیش کے اندر لیڈ کر رہے ہیں یہ ایک نام ہے کمالنات اور دوسرا نام ہے دگو جے سنگھ کمالنات پورو سے ہی ماننا جاتا رہا ہے اندرا گاندی ان کو اپنا تیسرا بیٹے کے روپ میں مانتی رہی ہیں اگر دگوے سنگھ کی بات کریں تو دگوے سنگھ کا کاریکال بھی دس سال کا مکھے بانتی بطور رہا ہے کئی اہم جمعہ داریاں کانگریس کی طرف سے دی گئی ہیں انہیں کئی ان کو بھی کئی نہ کئی گاندھی اور نیرو پریبار کا کافی خاص میں سے ایک بانا جاتا رہا ہے حالانکہ دونوں نیتاؤں کی اس سمیں رائے سماری رہی کانگریس کے اگر ہم کمالنات کی بات کریں تو کمالنات نے بھی سوشل میڈیا پر سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ سونیا گاندھی اس پوری پارٹی کو سمیں سمال سکتی ہے کا پارٹی ہے بکھراو ہے لیکن کانگریس کے اگر سمالنا ہے تو سونیا گاندھی ہی اس کو سمال سکتی ہے حالانکہ اگر ہم پورا مکمل کی دگوے سنگھ کی بات کریں تو دگوے سنگھ میں ٹویٹ کیا ٹویٹ کے مادرم سے انہیں صاف کرائے کہ یا تو سونیا گاندھی سب کے لیے سربمان نہیں ہے یعنی اگر سونیا گاندھی ادھکش رہتی ہے تو وہ کانگریس کے لوگ انہیں ایکسپٹ کریں گے لیکن اگر سونیا گاندھی اگر اپنے پب سے استیفا دیتی ہیں جیسے کہ آج کی اچھکل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹک میں وہ سربے کی پیش ٹیسٹ کریں اگر استیفا دیتی ہے تو دوسرے نمبر پر راحل گاندھی کا نام دگوے سنگھ لے رہے ہیں حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ دگوے سنگھ اور کمالنات ایک سور میں ہیں کہ گاندھی پریبار سے ہی کسی کو اٹیکش بنایا جائے لیکن بشرا جس طریقے سے اگر ہم سیاست دیکھ رہے ہیں اور سیاست کی اس سمیہ ہم نبضی جب ہم ٹٹول رہے ہیں تو کئی پورے دیش کے اندر کانگریس کی ستی جو ہے اپسی ایک اندرونی خیشتان چالو ہو چکی ہے ان تیش نیتا جنہوں نے خط لکے الیکشن کی مانگ کری ہے اس میں کپیل سپل ہوئے گولام نبی آجاد ہوئے بیویک تنکھا ہوئے اسے تمام کانگریس کے دگج نیتا ہے جنہوں نے چھٹی لکے الیکشن کی مانگ کری ہے اور ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ الیکشن ہونا ہی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے آگامی سمیہ میں بیہار میں چوراؤں ہیں یا اگر ہم پوربتی ستی دیکھیں مدھے بیدیش میں جو ایک بڑا سیاسی گھٹنا کرام ہوا راجستان میں ایک بڑا سیاسی گھٹنا کرام ہوا پائلٹ کو سمجھانے کے لیے خود پریانکا گانڈی رہو گانڈی کو سامنے آنا پڑا جس طریقے سرکار گرنے اور گرانے کی یہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے وہی دوسری طرف سونیا گانڈی خود یہ کہتی نظر آئی ہے یا انہوں نے اس بات کو درشانی کی کوشش کی ہے کہ نیتراتو کرنے میں ان کی کوئی دلچسپ بھی آگے نہیں ہے وہی رہو گانڈی اس کے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پھر سے اس پد کو سویکار نہیں کرنا چاہتے ایسے میں بڑا سوال ہی اٹھتا ہے کہ آخر پاتھی کس پر بھروسہ جتائے گی کیونکہ یہ پد اپنے آپ میں بہت ہی معنی رکھتا ہے دیکھیں بوشرا جس طریقے سے ہم سونیا گانڈی کی بات کریں تو عدھکاری طور پر ابھی تک ایسر کوئی بھی ان کا بیان سامنے نہیں آیا اس نے وہ کہتے ہیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس صفحہ دیکھی حالانکہ یہ اٹھکلوں کا دور ہے اٹھکلوں سے بجات کوئی طریقے سے جرم ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ سونیا گانڈی اس طریقے کی پیشتش کرے کیونکہ بیدہ جیسے ہم جب دیکھ رہے ہیں لگاتا ہے سونیا گانڈی کی طبیعت میں نساز دیتی ہے سنگرشن کی طرف دیکھنے کو ملا گی کم روچی سمیں جا رہی ہے تو کہی نہ کہی سونیا گانڈی بھی اس طریقے کو بھاپ چکی ہے کہ اب نئے عددیش کی ضرورت ہے حالانکہ راہو گانڈی بھی اس طریقے کے لئے مصیبت کا سبب ہے کیونکہ ہم نے بشرا اگر ہم کانڈی کا اتحاف دیکھتے ہیں تو گانڈیوں نے پریبار کے مادیم سے ہی ان کے جو دوسرے نیتہ ہیں وہ ایک چھت کے نیچے آ سکتے ہیں حالانکہ اگر اس کے الگ سے اگر کوئی بھی نیتہ عددیش کے طور پر جاتا ہے عددیش بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں پارٹی کے انداز جو اس سمیں کافی ناجب دور سے گزر رہی ہے اس میں بکھراو کی اسٹیتی بن سکتی ہے جو ایک کچھ دکھج نیتہ ہیں جو عددیش کے لئے قابل بھی ہے دعوے دار بھی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمانڈ بھی سامال سکتے ہیں جس کے اندر اشو گہلوت کی اگر ہم بات کریں کافی انوباری نیتہ رہے کاملات کی بات کریں دگویجے سنگھ کی بات کریں گلام نوی ازاد کی بات کریں ایک لبی پیار لسٹ ہے اس کے اندر لیکن آج بھی وہی ستی بنی ہوئی ہے کہ جو کانگریس کی کائر کرتا ہے وہ گاندھی نیرو پریوار کے علاوہ کسی کو بھی اددش پر روپ میں اپنا دیکھتا ہے وہ ملا کر ابھی دیکھا جائے کہ پہنچ ہسا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپچارک اعلان کے بعد ہی ستیاں سپشت ہوتی نظر آئیں گے سپیہ بھی لگتا ہے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سپیہ جو سے کہ آپ ذکر کریں گے کہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل کاسی کاریدی ہے راہول گاندھی کے اور آج کیوں کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ خود جڑیں گے اپنی رائے بھی جو بیٹھک ہونے والی ہے اس میں دیں گے لہٰذا یہ کتنی دیر تک یہ بیٹھک ہونے والی ہے اور کب اس کی شربات ہو جائے گی کتنے بجے تک یہ بیٹھک شروع ہوگی جو انکہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل اور گریہ منتری تامر رسکہ ہو جو ہیں وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ماتھیم سے جڑیں گے اور راہول گاندھی کے بہت کردی میں مانے جاتے ہیں راہول گاندھی ان کی ہر ایک باتوں کو جو ہے وہ دھیان سے سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر چھتیز گڑھ کی جتے بھی نیتا اور کاری کرتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر پی ایم موڈی کو اگر کڑی ٹیک کر کوئی دے سکتا ہے ай تو وہ ہے راہول گاندھی کیونکہ راہول گاندھی وہ بے براتی فہر بے باتیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کی RPMomi ہے وہ جو چھوی ہے وہ کانگریس پارٹی میں اسی وجہ سے راہول گاندھی جو ہے وہ چھتیز گر میں پاہ�ی زیادہ ہے وہ سممانی نیتے ہیں ان کا سمران ہیتاں پر چھتیز گر میں زیادہ ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر جو مانگ ہے وہ ہو رہی ہے کہ راہول گاندھی کو یہ ادھیکش بنایا جائے تو وہ گاندی پریوار سے ہو کیونکہ ان کا یہ پارٹی کے نتا اور کارے کرتا ہوگا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر پی ایم موڈی کو اگر کوئی کریٹک کر دے سکتا ہے تو وہ راہول گاندی ہے اس کے ساتھ ہی اگر کوئی اور نیتے بڑے نیتا کی بات کرے تو بڑا نیتا جو ہے وہ بڑا چہرہ وہ یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے پارٹی کے ادھیاکش کے روپ میں صرف اور صرف گاندی پریوار کی مانگ ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پر سب ہی جو نیتا اور کارے کرتا ہے سپیہ بہت شکریہ تمام جنکاری کے لیے تو کل ملا کر آج کی جو بیٹھا کے وہ کئی مائنے میں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ آج کی بیٹھا کے بعد ہی حساب ہو پائے گا کہ ادھیاکش پرد کا نیترت کون کرنے والا ہے آپ دونوں ہی کا بہت شکریہ تمام جنکاری کے لیے